ناظرین السلام علیکم سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے جو لوگ سباہ میں حلقے نویڈا کی نوائندگی کرتے ہیں ہفتے کو جیل پہنچ کر بدرنگ دل کے چند کارکنوں سے ملاقات کی تھی ان میں ایک کارکن وہ بھی ہے جس کو گزشتہ سال کے فرقے والا نفسات کے زمن میں حال ہی میں گرفتار کیا گیا تھا دیگر کارکنوں کو ایک احتجاج کے دوران دکانات کو زبردستی بند کرانے کے زمن میں گرفتار کیا گیا تھا اوتو پردیش میں ایک خاتون نے پولیس میں شکایت کی ہے کہ اس کو تین تلاغ دے دی گئی اور شوہر کے گھر سے زبردستی باہر نکال دیا گیا کیونکہ خصور یہ تھا کہ اس کی بنائی ہوئی روٹیت جل گئی تھی اے ایس پی راج یادہ نے کہا کہ جس کا علم اس وقت تھا جب چوبیس سالہ خاتون نے گزشتہ روز پولیس میں شکایت درز کروائی انہوں نے کہا کہ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر اس کے شوہر کے خلاف گھرے لو تشدد کا حکم خدمہ درز کیا جائے گا ممبئی اور اس کے نواحی علاقوں میں گزشتہ چار دن سے مسلسل محسلہ در بارش کے نتیجے میں سہلاب جیسی صورتحال پیدا ہو بھی ہے سرکوں اور ریلوے پٹریوں پر برساتی پانی جمع ہونے کے سبب ٹرافک نظام مکمل طور پر ذرہم برہم ہو گیا اور عام زندگی مفلوش ہو گئی مجرمین کی ٹولی کے خوفناک سرغنہ پریم پرکاش سنگھ ارف منہ بجرنگی کو باغ پر ڈسٹرک جیل میں خید ایک دوسرے خوفناک ہونڈے نے بحث و تقرار کے بعد گولی مار کا خلاق کر دیا چیفنشتہ یوگیہ جیتیانات نے اس واقعے کو سنگین خرار دیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے جیل کے چار اہدداروں کو اس واقعے کے زمان میں موتل کر دیا گیا ہے وزیرالہ بحار نتیش کمان نے آج اپنے جنتہ دل یونائٹیڈ اور حلیف بی جی پی کے درمیان آنے والے لوگ سبا چناؤں میں نششتوں کی تقسیم کے بارے میں اختلافات کی ریپورٹس کو خارج کر دیا اور کہا کہ انہیں اس پیچیدہ محاملے کی ایک سوئی کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے انہوں نے واضح کیا کہ بی جی پی کے ساتھ ان کی پارٹی کا اتحاد بحار تک محدود ہے یہی وجہ ہے کہ جی ڈی او متدد ریاستوں میں بی جی پی کے خلاف امیدوار کھڑے کرتے آئے گی سپریم کورٹ نے تاریخی تاج محل میں بیرونی افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے جی جسٹیس دیپک مشرا کے خیادت میں عدالت عزمہ کی ایک سہر اکنی بینچ نے جس میں جسٹیس اے کے سکری اور جسٹیس اشک بھوشن بھی شامل تھے غیر مخامی افراد کو تاج محل میں نماز پڑھنے کی اجازت تلبی سے متعلق درخواست کو مسترد کر دیا ملکی عالی عدالت نے کہا کہ تاریخی تاج محل دنیا میں سات عجوبات میں سے ایک ہے اور اس کا تحفظ ضروری اور اہم ہے درخواست گزارنے زلہ مینشٹرٹ کی جانب سے چوبیس جنوری کو تاج محل میں بیرونی افراد کو نماز عطا کرنے سے روک دینے کے احکام کے بعد عدالت عظمہ میں اپیل دائر کی تھی اور خواہش کی تھی کہ زلہ نسگ و نسگ کو اس سلسلے میں بیرونی افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت دینے کی ہدایت دی جائے علابات کا نام بدل کر پڑھیاک کیا جانے کے طویل عرصے سے چلے آرہے مطالبے نے تیزی پکڑ لیا ہے ہوتا پردیش کے وزیر صحرد صدھارت ناتھ سنگھ نے پیر کو گورنر رام نائیک کو خطل کر علابات کا نام بدل کر پڑھیاک کیا جانے کا مطالبہ کیا ہے سنگھ نے کہا کہ مہاراشتہ کے سابق ایمپی اور ہوتا پردیش کے گورنر رام نائیک ممبئی کا نام بدل کر ممبئی کیا جانے میں کافی مدد کی تھی مہینے نائیک کو خط لکھ کر طویل عرصے سے علابات کا نام پر پڑھیاک کیا جانے کا مطالبہ کیا ہے ملکزی وزیر مختار عباس نقوی نے گوشتہ دینوں موڈی سرکار کے کارناموں کو گنواتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی کے چار سالہ دور افتدار میں ملک میں کوئی بڑا فساد نہیں ہوا نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو نے جو آدھا دشمار پیش کی ہیں وہ اس دعویٰ کی خلائی کھولنے کے لئے کافی ہے انسی آر بی کے مطابعوں دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ کے درمیان ملک میں دوہزار آٹھ سو پچی ایسٹی فسادات ہوئے جن میں دوہزار چودہ میں بارہ سو ستہوی دوہزار پندرہ میں ساٹھ سو اننووت اور دوہزار سولہ میں آٹھ سو انیتر فسادات ہوئے فسادات کے تعلق سے مرکزی وزیر کے دعووں کو خود مرکزی وزارت داکلہ کی ایجنسی نے جھوٹ ثابت کر دیا ہے ہندوستانی بینکوں سے نو ہزار کور روپے کی دھوکہ دھڑی اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کر رہے کاروباری ویجے مالیہ کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت انہیں ہندوستان لاکر سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے ویجے مالیہ کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی بھی جائداد برطانیہ میں نہیں ہے مالیہ نے مزید کہا کہ ان کی جو بھی جائداد برطانیہ میں ہے وہ ان کی ماں اور بچوں کے نام پر ہے یہ جائداد کوئی چھو بھی نہیں سکتا اطلاعات کے مطابق برطانیہ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ افسران لندن میں واقع مالیہ کی جائداد کی جانش کر کے انہیں ضبط کر سکتے ہیں ویجے مالیہ نے کہا کہ ہندوستان میں انتقابات ہونے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا دینا چاہتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ وڈ مل سکے اخوان متحدہ کے انسانی حفوق کے ماہلین کا کہنا ہے کہ مہنمار میں روحنیاں مسلمانوں کو اب بھی مسائب کا سامنا ہے اور آگاہ کیا کہ خصوروار کو سزا ملنے کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ انہیں اطاقتور افراد کی پشت پناہی حاصل ہے مہنمار میں اخوان میں متحدہ کی خصوصی مندوب ینگی لی نے یہ بات بنگلہ دیش میں روحنیاں مسلمانوں کے فناگزین کیمپ کے دورے کے موقع پر کہی سعودی والی حید اور وزیر دفاع شہدادہ محمد بن سلمان نے جدہ میں فرانس کی وزیر دفاع فلورنس پارلے سے ملاقات کی اس دوران دونوں ملکوں کے بیج دفاع کے شعبے میں تعاون اور اس کو مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اس کے علاوہ دونوں شخصیات نے علاقائی صورتحال اور تازہ ترین پیش رفت پر توادلہ خیال کیا ملاقات کے بعد سعودی والی حید اور فرانس کی وزیر دفاع نے دونوں ملکوں کے درمیان محفوظ اور مخصوص معلومات سے متعلق ایک سمجھتے پر دستخط کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے صدر عمران خان نے اختیار میں آنے پر پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ملک میں تبدیل کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے جاپان نے مسلسل زلزلوں کی صورت میں خود کو اس سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا ہے لیکن اسے پہلی بار اس قدر شدید سہلاب کا سامنا ہے جاپان کے مغربی علاقوں میں آنے والے سہلاب میں اب تک ایک سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پچاس سے زیادہ لاپتہ ہیں جاپان کے حکام نے متنبہ کیا ہے کہ جاپان کے بعض مغربی علاقے کو سہلاب اور مٹی کے توڑے گننے سے غیر معاملی خطرہ لاحق ہے کیونکہ مزید بارشوں کی پیش قیاسی کی جاری ہے تلگانہ کے چیف سیکریٹری ڈاکٹر اس کے جوشی نے موسیٰ ندی کی خوبصورتی گریٹر ہیدراباد کے حدود میں ڈبل بیٹروں مکانات کی تعمیرات اور روڈ سیفٹی کے کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی اہدیداروں کو ہی دائید دی چیف سیکریٹری نے آج مختلف محکمہ جات کے علاہ دیداروں کا اجلاس طلب کر کے ان موضوعات کے ترقیاتی و تعمیری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا سیکریٹری انچاز تلنگانہ کانگریس امور آرسی گنٹیا نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو جانے کا وزیراعظم نے درمودی اور چیف نیشٹر کیسی آر پر انزام آیت کیا خائد اپوزیشن کانسل محمد علی شبی نے اسوانی انیورسٹی کا دورہ کرنے کا چیف نیشٹر کو چیلنج کیا صدر آل انڈیا یوت کانگریس کے شف چند یادو نے انڈی اے اور ٹی آر ایس حکومتوں کا تختہ اولٹ نے تیار ہو جانے کا نوجوانوں کو مرشورہ دیا بی جے بی کے صدر آمیر شاہ تیرہ جولائی کو ہیدر آباد کا دورہ کریں گے اور وہ ریاست میں آئندہ سال کے لوگ سباہ اور اسیمبلی اندخابات کے لیے پارٹی کی تیاریوں کا چائزہ لیں گے ریاست میں اسیمبلی اندخابات آئندہ سال لوگ سبا اندخابات کے ساتھ منقید ہونے والے ہیں آمیر شاہ کے دورے سے قبل بی جے پی ارکان مخننہ کا ایک اجلاس ہرچہ منقید ہوا سدر نشین تلگانہ وغبورت محمد سلیم نے جامع نظامیہ میں اثری آڈیٹوریوم کی تعمیر کے لیے آر اینڈ بی کے انجینئرز کو ایک کورڈ پر کا چک حوالے کیا ڈپٹی ایکزیگریو انجینئر آر اینڈ بی اور مطالقہ کانٹیکٹر نے یہ چک حاصل کیا اس موقع پر جامع نظامیہ کے ذمہ دار بھی موجود تھے سدر نشین وغبورت محمد سلیم نے آر اینڈ بی عدداروں کو ہدایت دی کہ آڈیٹوریوم کی تعمیر کا کام 31 جلائی تک مکمل کر دیں تاکہ 15 آگس کو چیف نیسٹر کے چندر شکر راؤ کے ہاتھوں آڈیٹوریوم کا افتتہ عمل میں لائے جائے انہوں نے بتایا کہ 14 کروڑ سے آڈیٹوریوم کی تعمیر عمل میں آ رہی ہے اور وغبورت نے ابھی تک 5 کروڑ 80 لاکھ روپے جاری کر دیا ہے ٹولیوڈ کے نقاط کٹی مہیش کو چھے ماہ کے لیے شہر بدر کرنے کے حیدر آباد سیٹی پولیش نے حکامات جاری گئے ہیں ڈائریکٹر جنرل آف پولیش تلنگانہ مہندر ریڈی نے ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیلگو ٹی وی چینل پر کٹی مہیش کی جانب سے مباحث پرگرام میں اکسیریتی فرقے سے تعلق ہوتنے والے افراد کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچایا تھا انہوں نے کہا کہ مہیش نے ٹی وی چینل کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے شہر کی پورا منفضا کو بگاڑنے کی کوشش کی مہیش کو چھے ماہ کے لیے شہر بدر کرنے کے حکامات جاری گئے ہیں مشہور پاپ گلوکار جسٹین ویبر نے حال ہی میں منگنی کر لی ہے کینیڈین پاپ گلوکار جسٹین ویبر کی منگنی مشہور موڈل ہیلی بالڈن کے ساتھ ہوئی ہے اس کی خبر انہوں نے اپنے مدہاؤں کو سماجی رابطہ ایک آنٹ پر دی ہے حال ہی میں ممبئی پہنچی ہے جہاں وہ اپنی نئی فلم بھارت کی تیاریاں کر رہی ہے پرینکا کافی عرصے کے بعد سلمان خان کے ساتھ نئی فلم میں دکھائی دیں گی اسی کے ساتھ پرینکا ایک اور فلم دی سکائی ایس پنگ کے لیے بھی تیاریاں کر رہی ہے موسیقی